ہیلو بچوں جو بھی بچے گیٹ اگزام کیا کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ایک خیال ضرور آتا ہے میکسمم ایسپرینٹ کو میں اتنی تیاری کر رہا ہوں میں اتنی محنت کر رہا ہوں ایک سال کے بعد جب میں اگزام میں اپیئر ہوں گا اگر اگزام اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوگا اگر میرا سیلیکشن نہیں ہوا تو کیا ہوگا اگر میری گیٹ میں رینگ اچھی نہیں آئی تو کیا ہوگا مجھے پی ایسو نہیں ملا تو کیا ہوگا یہ ایک فیر اف فیلور والا تھوٹ ہے اور یہ میکسمم لوگوں کو آتا اس کو تم ایوائیڈ نہیں کر سکتے تمہیں بھی آئے گا اگر تم تیاری کر رہے ہو دیکھو کبھی بھی کوئی نیگیٹیو تھوٹ آ رہا ہے تو اس کو پوزٹیو تھوٹ سے ہی تم کاؤنٹر کر سکتے ہو تو جب بھی یہ تھوٹ آئے تو تمہیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کیا میں اتنی محنت کر رہا ہوں ایک دم لگا ہوا ہوں میری طرح سے ایسے بہت لوگ ہیں جو انہوں نے محنت کیا اور اچیب کیا ہے چیزوں کو توپرز کے انٹرویو اور بہت سارے لوگ کو آپ دیکھتے ہو تو انہوں نے بھی تمہاری طرح ہی محنت کر کے چیزوں کو اچیب کیا دو تمہیں محنشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں بھی ان کی طرح جی جان لگا دوں گا اور سیلیکشن لے کے دکھاؤں گا جب بھی ایسا تھوٹ آئے تو تمہیں یہ سوچنا ہے اور تمہارے ایسا سوچنے سے زیادہ جروری ہے کیا کی اپنے روٹین کو اپنے ٹاسک کو ٹائملی اور پروپرلی کرنا جی جان لگا کے تیاری کرنا جب تم اپنے روٹین کو بہت ٹائملی فالو کر رہے ہوگے جب تم اپنے ٹاسک کو بہت اچھے سے کمپلیٹ کر رہے ہوگے ہے نا جو بھی ٹائم ہے ایک ایک منٹ اگر یوٹیلائز کر رہے ہوگے تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہے جب بھی تم اپنے کام کو ٹائملی کرتے ہو چیزیں کمپلیٹ کرتے ہو اپنا اچھے سے جو بھی ٹاسک ہے پڑھائی والا وہ ایک دم پروپر ایک ایک منٹ ایوٹیلائز کرتے ہو تو اندر سے خود تمہارے اندر پروپرلی کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ اچھے سے کاؤنٹر کر لیں گے تو تمہیں ایکشن میں یہ سب چیزیں لانے پڑے گے سوچنے سے نہیں کہ میں پروپرلی کر رہے ہوگا تمہارا ایکشن اگر بہت پروپر ہوگا ہر چیز جیسے تم تم پروپرلی کر رہے ہوگے تو تمہارے اندر سے خود ہی آئے گی انرجی پوسٹیف انرجی جو اس چیز کو فیر آف فیلور کو تھوڑا کاؤنٹر کرے گی اور جیسے تم تیسٹ سیریز ریج دینا شروع کرو گے تیسٹ سیریز میں شروع میں ہو سکتے ہیں مارکس اچھے نہیں جیسے مارکس اچھے آنے لگیں گے تمہارا کانفیڈنس بڑھے گا تو یہ فیر آف فیلور کا تھوڑ پھر اور کم آنے لگے گا جیسے تم گیٹ میں اگر مان لو بہت اچھی رینک لیتے آئے تیاری کر رہو اچھی اور جا کے اگزام میں بھی تم نے فائنلی اپنے مائنسٹ کو بنایا رکا اور فورڈ دیا اب تم اگر یسی کی تیاری کی سوچو گے تو تمہارے اندر فیر آف فیلور بہت کم آئے گا کیونکہ تم نے ایک اگزام کر لیا جیسے ایک سکسز مل جاتی ہے اپنا سیلف کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے تو اپنی مہنت پر وہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے تو فیر آف فیلور والا تھوٹ آنا دیرے دیرے کم ہو جاتا ہے لگتا ہے اب یسی بھی فورڈ دیں گے جیسے میرا گیٹ میں جب رینک آ گئی تھی فورڈ تو مجھے پتا تھا مائی میں میرا اگزام تھا یسی کیا کہ میں اس میں فورڈ ہوں گا میرے کو فیر آف فیلور کا تھوٹ آیا بھی نہیں ایک بار بھی نہیں آیا تو جیسے تم محنت اچھے سے کرتے رہو گے تو پوزٹیوٹی اپنے اندر بنائے رکھو گے ایکشن سے ہی پوزٹیوٹی تم سب سے اچھے سے بنا سکتے ہو اور جیسے دیرے دیرے چھوٹی چھوٹی سکسز ملتی جائے گی وہ آپ کے فیر آف فیلور والے تھوٹ کو کم کرتی جائے گی اور ایک مین سکسز ملی گیٹ اگزام میں یا یسی یا کسی بھی چھوٹے موٹے اگزام میں بھی اس کے بعد آپ کا یہ پوزٹیوٹیو تھنکنگ اور بڑھ جائے گی اپنے آپ یہ فیر آف فیلور گھڑ جائے گا اور آپ دیکھ تو ایک اگزام نکالنے کے بعد لوگ جتنے اگزام میں پیر ہوتے ہیں لگتا ہے سارے ایک ساتھ کر رہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ فیر آف فیلور والا تھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور پوزٹیو تھوٹس بہت آنے لگتے ہیں اور محنت پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے محنت کرنے کا من زیادہ کرنے لگتا ہے اور پھر آدمی سارے ایکزام فورڈ ڈالتے ہیں تو آپ کو بھی یہی کرنا اپنے ایکسن سے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا اور دیفنیٹلی تم کاؤنٹر کر سکتے ہو اور آج کی ڈیٹ میں جی جان تو بیٹا لگانا ہی پڑے گا اگر آپ کچھ اچیب کرنا چاہتے ہو مطلب دوڑنا نہیں آپ کو ریس میں جتنی تیجی سے دوڑ سکتے ہو جتنا جی جان لگا کہ اتنے تیجی سے دوڑنا پڑے گا اگر آپ کوئی سکسیز اچیب کرنا چاہتے ہو کچھ سکسیسفل بننا چاہتے ہو ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے ہمیں کاؤنٹر کرنا اور ٹینشن نہیں لینا بس تیاری کرتے ہو اپنے محنت پر بھروسہ رکھو ایک دن یہی شور مچائے گے ٹھیک ہے نا اوکے ڈانک چو ڈانک چو سو مچ